ونسلی علی رسول نبی کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہ لی صدری ویسر لی امری و اہلالعبدتا من لثانی افقہو قولی قار اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید انذر قیف فدلنا بعدہم علابات وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفزیلا لا تجعل معاللہ الہا آخر فتقعود مزوم مزموما مخزولا وَكَدَى رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْرُغَنَّا إِنْدَكَ الْكِبَرْ عَهْدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْ هَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا رَبَّكُمْ عَالَمِ مَا فِي نُفُوسِكُمْ اِن تَقُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِي ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ الرَّبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِدَنَّا أَنْهُمْ اِبْتِغَا رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوْحَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أُنُكِكَ وَلَا تَبْسُطْحَا قُلُّ الْبَسْتِ فَدَّقْ عَدُ مُلُومًا مَحْصُورًا اِنَّا رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاہ وَيَقْدِرْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَسِيرًا صدق اللہ علی لزیم یہ سورہ بن اسرائیل کی آیات ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی یہ آیات اس لحاظ سے بڑی ایم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اسلامی معاشرے کی شکل کھینچ کی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے اس کے اندر کس چیز پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کس چیز کو آپ کو دیکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُنزُرُ كَيْفَ فَدَّلْنَا عَبَادَهُمْ إِلَىٰ عَبَاد آپ ذرہ دیکھئے کس طریقے سے ہم نے بعض لوگوں کو بعضوں پر فضیلت اتا کی دنیا میں اللہ نے تقسیم کیا دنیا علم بھی تقسیم کیا اور اپنی بندگی بھی تقسیم کیا علم تو اسے ملا جس آدمی نے اس کی کوشش کی دولت اس کو بھی مل گئی جس نے کوشش نہیں کی دولت وراثت میں بھی مل جاتی ہے یاد رکھئے گا جہداد اور زمین وراثت میں بھی مل جاتی ہے اور آگے آپ کی مرضی ہے تقدیر ہے کہ وہ آپ سے چھن جائے یرائے جائے علم جو ہے وہ وراثت میں نہیں ملتا کہ باپ بڑھ عالم تھا تو بیٹا لازمی طور پر عالم ہو نہیں اگر بیٹا بھی محنت کرے گا تا اللہ اسے بھی علم اتا کر دیں گے یہ نہیں کہ بیٹا نراجائل اور اس وجہ سے جیسے آج ہمارے آنکے جو ان کے باپ بڑے نیک اور بزرک تھے ان نے بس آخری وقت ان کو گدی بھی بٹھا دی اور سارا علم ان کے اندر خود بخود منتقل ہو گیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے یہ ایسے گپ ہے بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی آپ نے گئے ہیں کسی باپ ڈاکٹر کے پاس سرجن کے پاس اور وہ کہے جی ڈاکٹر صاحب تو ہیں نہیں اور ہم کہیں جی آپ کا بیڑا بیٹا گھر پہ ہے تو اس کو بلا لیں اسے اپریشن کرا لیتے ہیں آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے وہ ہم کبھی نہیں کرائیں گے کہیں کہ نہیں یار یہ ڈاکٹر کا بیٹا ضرور ہے لیکن اس کے پاس سرجنی کی سند ہی نہیں ہے اس نے ایمی بی ایس ہی نہیں کیا اسے کیوں کرائیں لیکن کسی گدی پہ بیٹھنے کے لیے کسی سند کی تو ضرورت ہی نہیں ہے جو مرضی بیٹھ جائے جو مرضی لکھ کر دے دے کسی نے نہیں پوچھنا کہ آپ نے لکھا کیا ہے آپ نے پڑھایا کیا ہے بس وہ کہہ دیں گے کہ جناب ان کو سارے کمالات منتقل ہو گئے ہیں یہ کہیں نہیں ہوتا عام پریکٹیکل دنیا میں ہی نہیں ہوتا تو وہاں کیسے ہو گیا بج ہاں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جائداد مال و منال تو منتقل ہو سکتا ہے علم جو ہے تقویہ جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے آپ حاصل کریں کوشش کریں علم حاصل کریں گے تو اللہ آپ کو بھی علم اطا کر دیں گے جہلوں کی اولاد میں سے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے اور بڑے بڑے عالموں کی اولاد جہل پیدا ہوئے یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حضرت مولنہ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ان کے والدین سکھ تھے وہ مسلمان ہو گئے اور مسجد میں بیٹھ کے درس دیتے تھے جب ان کے درس کی آواز بلند ہوتی تو بارہا ان کی ماں مسجد میں آ جاتی جوتہ لے کر اور ان کو مسجد میں آ کے مارتی کہ پھر تو آج وہی باتیں کہا رہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائک نہیں ہے اور وہ لوگ چھڑانے آتے کہ بھئی عالم ہے ہمارے کہتے ہیں نا نا یار یہ میری والدہ ہے تھی کافر وہ والدہ لیکن کبھی وہ آپ کے ہاتھ بان کے بیٹھ جاتے کہتے ہیں یار مجھے مارنے دو ان کو یہ میری والدہ ہے نا ان کا حق ہے مجھے مارنا میری ماں ہیں یہ سمجھتی نہیں ہے بس ان کے لئے دعا کریں اللہ ان کو ایمان کی ایمان کی صلاحیت اطاع کر دے یہ تو بے شمار لوگ ہیں جن کے والدہیں کافر تھے مشرق تھے اللہ نے ان کو علم کی بدولت اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ اطاع کر دی تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولل آخرت اکبر درجاتم و اکبر تفضیلہ یہ تو دنیا میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا لیکن آخرت کی تقسیم اور ہوگی وہاں آپ کو دیکھیں گے لوگوں کو کہ لوگوں کو ہم بڑے بڑے درجی اطاع کریں گے اور بڑی فضیلت بخشیں گے وہ ان کے عمال کی وجہ سے ہوگی دنیا کے مرتبے کی وجہ سے نہیں کہ دنیا میں بڑا تھا وہاں بھی نہیں یہ نہیں دنیا میں جو تھا وہ ہو گیا اب اللہ تعالیٰ آخرت میں درجات اطاع کریں گے وہ اللہ تعالیٰ جس کو اطاع کر دیں وہ اللہ کی اطاع ہے اللہ نے طریقے بتایا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو ہم تمہیں فضیلت اور درجات اطاع کر دیں کہ طریقہ ایک ہی ہے طریقہ ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل ما اللہ الہا آخر کہ ایک بات یاد رکھئے گا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیے گا لا تجعل ما اللہ الہا آخر کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے جو اولاد دیتا ہے جو پرشانیاں دور کر دیتا ہے جو مصیبتیں ٹھال دیتا ہے وہ ایک ہی ذات ہے اگر تم نے کسی اور کو اس کے مقابل پر سمجھا کہ اس کو بھی اختیار ہے تو کیا ہوگا فَتَقْ عُدَ مَزْمُومًا مَخْزُورًا تو بے حال اور بے مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے پھر تمہاری کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گا پھر اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤ گے اور جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور قرآن میں بھی یہی آیا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور حالتِ شرک میں مر جائے گا اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اس کی کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے والد جنابِ عذر کے بارے میں بڑی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے اور اپنے والد صاحب سے بھی کہا کہ میں آپ کے لئے اللہ سے ایمان کی دعا مانگتا رہا ہوں واللہ آپ کی مغفرت کر دیں جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن جب ان کی وفات ہو گئی یہ تو دعا مانگ رہے ہیں ہر نماز میں اللہ نے خبر دے دی کہ آئے ابراہیم تیرے والد صاحب جو تھے ان کی وفات تو کفر پر ہو گئی وہ ایمان نہیں لاسکے تو آپ نے فرمایا اے الہ العالمین آج سے میں اب ان سے بریوزمہ ہوں آج کے بعد میں دعا نہیں مانگوں گا کہ اللہ نے منع کر دیا آپ اپنے کسی مشرق رشدار عزیز کے لئے زندگی میں تو دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان عطا کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشرق کے لئے ہزاروں دفعہ دعا مانگی کہ فلان ایمان لے اے فلان لیکن جب وہ شرق پر فوت ہو گیا تو آپ نے پھر ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے وہ وعدت سن لیا وہ باپ دیکھ لی جس سے میں تمہیں خبردار کرتا تھا اب تم نے دیکھ لیا حضرت عمر نے کہا کہ آپ مردوں سے مخاطب ہیں آپ نے کہا کہ وہ میری بات تم سے بہتر سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے وہ لوگ جو بدر میں ہلاک ہو گئے تھے آپ نے ان کی لاشوں کو کھٹاب کر کے کہا ابو جہل کو کہا اب نظر آگیا جس سے میں تمہیں ڈراتا تھا اب تمہیں یقین آگیا جو بات میں تم سے کرتا تھا یہ کفیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھئی وگر مرنے کے بعد پتا چل گیا تو اس کا کیا فائدہ ہو تو آپ کر بٹھے اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَا رَبُّكَ کہ تیرے رب نے حکم دے دیا ہے اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا هُو کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا عبادت کسی کرنا صرف ایک اللہ کی اور اس چینے کہا اللہ نے ایک اور حکم دیا کہ میری عبادت کے بعد کیا کرنا اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا وہ بڑا اہم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بات بتانے والی آج کہ ہمارے پاس جو ہمارا بنیادی گھر ہے اس میں ہمارے ایک والد ہیں ایک ہماری والدہ ہیں ایک ہماری بیوی ہے چند ہمارے بچے ہیں یہی ہماری دنیا یہی ہماری کائنات ہے ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ جنوبی افریقہ میں ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کیا وہ جو فلان علمپک ہو رہے تھے اس میں اس کا نتیجہ کیا نکلا اس سے ہمارا کیا تعلق ہے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مجھ سے میرے بارے میں میرے ان عزیز اقارب کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پہلا حکم دے رہے ہیں کہ میری عبادت کے بعد جو تم پر پہلا فرض ہے جو لازم ہے وہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے وَالَدَيْنِ کے ساتھ احسان کرنا اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَ الْكِبَرْ أَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْحِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلَّهُمْ قَوْلًا مَارُوفِ كَرِيمًا اگر وہ یا دونوں ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کیا کرنا فَلَا تَقُلَّهُمَا تو ان کو اُفْتَقْ نَكَهْنَا وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو کسی بات پہ جھڑکنا نہیں وَقُلَّهُمَا قَوْلًا خَرِيمًا ان کے ساتھ بڑی نرمی والی گفتگو کرنا یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ آپ کے والدین کو معمولی چیز نہیں ہے یہ دنیا میں ہم نے ان کو بھیجا اور تمہاری پیدائش کا باعث بنے ان کے ساتھ لیے دیئے نہیں رکھنا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اب میں یہ کروں اللہ نے کہا نا آپ نے ان کے ساتھ بس احسان کرنا ہے آپ احسان کیجئے بس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس مرنوں سے آپ دنیا میں آئے کس مصیبت میں انہوں نے تمہیں پالا کون کون سے تم پر بچپن میں حالات پیش آئے وہ ہم جانتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جب بوڑے ہو جائیں تو ان کے آگے کیا کرنا اوف بھی نہ کرنا ادرِ تلی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر اوف کے علاوہ بھی کوئی لفظ ہوتا ہے اللہ وہ فرما دیتے ہیں لیکن اوف تو آپ بھی لفظ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات کرے آپ کے اوف اللہ نے کہا یہ بھی آپ نے نہیں کرنا والدین کے سامنے سارے عمال ضائع چلے جائیں گے سارے عمال اکارت ہو جائیں گے اگر آپ کے والدین ہی ناراض ہیں تو پھر چاہے پورا ملہ آپ کے ساتھ ہو پوری برادری آپ کے ساتھ ہو آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں کیونکہ والدین بنیادی تو والدین ہیں بھئی ان کا راضی ہونا ضرور ہے جیسے کوئی شخص کسی کے پاس گیا کہ میری لیے دعا فرمائیے جی پڑی پریشانی ہے ان نے پوچھا کہ آپ کے والدین حیات ہیں کہنا ہاں وہ کہتا ہے جاؤ اپنے والدین سے دعا کراؤ تم بڑے جہل آدمی ہو والدین کو گھر میں چھوڑ کے مجھ سے دعا کرانے آگئے تمہاری جو والدین دعا کر سکتے ہیں تمہارے لیے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا جس تڑپ سے اور جس درست سے وہ دعا کریں گے تو کون دعا کرے گا جاؤ تم ان سے دعا کراؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھنا کہ ان کے دل کے اندر گرہ پڑ جائے اولاد کے بارے میں اور دنیا میں بعض گناہ ایسے ہیں سنیے گا دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتے ہیں باقی تو اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہیں تو کسی کو دنیا میں سزا دیں اور جب وہ آخرت میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں سزا ہوگی تو بات فارغ ہوگی دنیا کی سزا تو باعث عبرت ہے ہم سب کو دکھانے کے لیے کہ تم بھی دیکھ لو اس کاشر لیکن آخرت کی سزا عبدیہ وہ نہیں ختم ہونے والی بے شمار لوگ ہیں دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں اللہ کیاں پہنچ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو گناہ عاشق ہیں جن کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے ایک وہ آدمی جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو در ہی پکڑ کے ایک چھٹکا دے دیتے ہیں ساروں کے سامنے کہ اس کو آت پتہ لگ جائے کبھی اکڑ نہ دکھائیں کبھی میں نے استعمال کریں جی میں یہ اور میں وہ میں کیا چیز ہے بھئی اور یہ پہلا گناہ ہے جو کیا گیا تخلیق آدم کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے شیطان فرشتوں کو کہا کہ سیدہ کیجئے سب نے سیدہ کیا اللہ نے پوچھا کہ تم نے سیدہ کیوں نہیں کیا اس نے کہا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں جی اللہ نے بس کہا دیا کہ تم اگر بہتر ہو تو جاؤ یہ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے کون بہتر ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جی میں بہتر ہوں ہماری بہتری کا فیصلہ تو ہمارے مرنے پر ہوگا جب آدمی مرتے تک اگر بہتر ہے وہ بہتر ہے نا ایک آدمی بڑا بہتر اور متقی ہے آج باہر جا کر ایک فراد کر دے سال بعد وسیعت میں ڈنڈی مار دے مرتے وقت غلط بات کہہ کے چلا جائے اللہ کے بارے میں شاکو آخری وقت پر اولاد کو غلط پٹی پڑا کر چلا جائے تو خاتمہ کیا ہوا ہم کہتے ہیں بچارے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکتا ساری زندگی ایمان پر رہ لے کہ نے ایک ایسا گناہ کر بیٹھا کہ اللہ نے پکڑ لیا اور آخری وقت پر کلمہ نصیب نہ ہوا ایمان پر خاتمہ نصیب نہیں ہوا اور کتنے ایسے لوگ ہیں گناہگار تھے اللہ کو ان کی کوئی ایسی ادا پسند آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دی ہے وہ کامیابی ہے بھئی اس لئے زندگی میں تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا کامیاب ہوں جی میں الحمدللہ کامیاب جاروں نہ بھئی نہیں یہ خطرے کی بات ہے بڑی کس وقت زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کوئی ایسا عمل ہو جائے سارے عمال ہی ضائع چلے جائیں ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی اللہ توفیق دیتے ہیں اللہ ہی گناہوں سے بچاتے ہیں ہمارا تو کوئی بیج میں کنٹیبیشن ہی کوئی نہیں ہمیں تو اللہ کوئی شکر ادا کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ جو آپ کے والدین ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاهَا الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ اور ان کے سامنے ان کے ساری کے ساتھ جھکے رہنا وہ بلائیں تو کھڑے رہنا کہ بھئی کب بات کرتے ہیں یہ نہیں کیجئے بار بار آپ بلا لیتے ہیں بار بار پوچھنے مجھے کام ہی نہیں کرنے دیتے ہیں نا نا ان کے سامنے جھکے رہنا وَقُلْ رَبِّرْ هَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَا نِي صَغِیرَا اور ان کے لئے دعا کرتے رہنا رَبِّرْ هَمْهُمَا اے میرے رب ان پر رحم کیجئے كَمَا رَبَّ يَا نِي صَغِیرَا جیسے بچپن میں بڑی شفقت اور پیار سے ان نے مجھے پالا آپ کو کیا پتا آپ تو ایسی بڑے ہو گئے کتنے سال ہم بتانے کو کس بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا کتنے عرصے تک ہم اپنی تکلیف بھی والدین کو نہیں بتا سکتے تھے تو والدین نے کتنے دھیان کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت پرورش کی اللہ فرماتے ہیں اس پرورش کو یاد رکھو رَبَّ يَا نِي صَغِیرَا اے میرے رب ان پر رحم کیجئے جیسے رحم اور شفقت کے ساتھ ان نے بچپن میں مجھے پالا تاکہ انسان کو اپنی اوقات یاد رہے کہ میں تھا کیا یہی والدین ہے جو میری شناخت ہے اور آپ نے کہا کہ والدین کی موجودگی میں بیٹھنا بھی نہیں کہ والدین کھڑے ہو رہا بیٹھے ہوئے والدین اگر چل رہے ہیں تو ان سے آگے بھی نہیں چلنا وہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو بھی نہیں ٹوکنا ان کو بات مکمل کرنی دیجئے اور ہر کام میں عدب ملہوز رکھے کہ یار یہ میرے والد صاحب ہیں میں نے جیسے عرض کیا مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے کہ والدہ یوتے مارتی تھی کہ تو قرآن پڑھتا ہے اور درست دیتا ہے اونچی آواز سے وہ کہتے تھے لوگوں کو بھئی نہیں مارنے لے یہ میری والدہ صاحب ہیں ایک اور ہمارے شاعر تھے بڑے مشہور عسان دانش غریب آدمی تھے ان کے والد بڑے سخت مزاج تھے والد جب بھی گاؤں سے آتے یہ شادی شدہ تھے بیوی بچیں والے تھے بچوں کے ساتھ رہتے تھے والد صاحب آتے کسی بات پر ناراض ہو جاتے ناراض ہو جاتے یوتا اتار لیتا اور مارنا شروع کا ملہ کٹھا ہو جاتا کیونکہ وہ بڑے شاعر تھے آپ دیکھئے اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا عسان دانش وہ کسی کالش سکول کے پڑے ہوئے نہیں تھے باپ کے ساتھ گھاس کارتے تھے پھر مالی بن گئے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا جہاں سے کتاب مل جاتی پڑھتے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رات کو میں جس جنہاں چوکی دار تھا ایک شملہ پاڑی ہے لاہور میں وہاں میں چوکی دار تھا تو رات کو کتاب کہیں سے مانگ کے لیا ہے وہ پڑھ رہا تھا تو لاہور کا کوف سر وہاں پر آیا پارک میں گھومنے پھرنے اس نے ایک چوکی دار کو دیکھا کہ یار وہ روشنی میں کتاب پڑھ رہا ہے اس کے پاس آیا بھئی کون سی کتاب ہے کون ہو تم اس نے کہا جی میں چوکی دار ہوں دن کو ٹائم نہیں ملتا دن کو مزہوری کرتا ہوں رات کو چوکی دارہ کرتا ہوں تو جب ٹائم ملے کتاب پڑھ لیتا ہوں اس نے کہا صبح میرے ساتھ میرے دفتر آ جانا یہ میرا پتہ ہے وہ لے گیا اس کو اور پنجاب کی جو سب سے بڑی پبلک لیبریری اس کا ممبر بنوا دی اسے تاہیات فی صدا کر دی کہ یہ جب بھی آئے جو کتاب لے جائے میرے نام سے اس کو دے دینا وہ کہتے ہیں یہ والدہین کی خدمت کا نتیجہ تھا کہ پہلے میں سفیدیاں بھی کرتا تھا مزہوری بھی کرتا تھا پھر یہ ہوا کہ جب پنجاب یونیورسٹی نے ایم اے کا سلیبس بنایا تو ایم اے کے جب پرچے بنتے تھے وہ پرچے بنانے کے لیے مجھے بھیجتے تھے کہ یہ پرچے بنائیں ہم نے ایم اے والوں کا امتحان لینا ہے واقعہ انہوں نے لکھا کہ میں وہاں سے چیک لینے کے لیے گیا انہوں نے کہا جی ایک چیک لینے آپ کا ہے وہ آپ نے اتنے پرچے 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 کے لینے گیا تو وہ جو عملہ تھا نا انہوں نے اسے پہچان لیا کہ آپ تو وہ ہی نہیں ہیں بابا جی جہاں سے فیدیاں ترتے تھے پچھلے دو تین سال پہلے اس نے کہا میں وہی مزدور ہوں جی اس نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا مقام بطا کہتا بس اللہ کا مقام ہے جی میں امی نہیں میں میٹرک بھی نہیں ہوں لیکن امی کا سلیبس میں نے پروو کیا ہوا پرچہ میں بناتا ہوں ہر سال اردو عدب کا اور میرے ہی پرچہ یہاں چلتا ہے اللہ نے یہ والدین کے ساتھ ایک خدمت تھی کہ والدین اتنے راضی تھے کہ بغیر سنت کے اللہ نے اتنا بڑا ان کو مقام عطا کیا یہ اللہ کی یہ ہے اللہ تعالی کی شان کہ والدین کی دعا کے اندر اتنا بڑا اثر ہے کہ اللہ تعالی چاہیں تو زمین سے اٹھا کر کہیں پہنچا دیں اور والدین کی ناراضی یہ اتنی بڑی لانت ہے کہ اللہ تعالی چاہیں تو اوپر سے اٹھا کر نیچے گرا دیں یہ یاد رکھئے گا انسان کو کبھی اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے اس لئے اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ والدین کے آگے جھکے رہے ہیں ان کے لئے دعا کیے ہی کیجئے اور پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ربکم آلم و ما فی نفوسکم اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دل میں ہے ان تکونو صالحین فینہو کان لیلعوابین غفورا اللہ جو نیک لوگ ہیں نیکی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کی خطائیں معاف کرنے والے ہیں انسان ہے کبھی کوئی غلط بات بھی دل میں آجاتی اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں اب اللہ تعالی فرمارا ہے کہ آپ والدین سے آگے چلیے وَعَاتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے آپ کے بہن بھائی چچہ زاد رشتہ دار قریبی عزیز سب کا آپ پر حق ہے یہ جو آپ کمار ہیں یہ آپ کی اپنی کمائی نہیں ہے یہ ان کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں نہیں جی میری بڑی محنت اللہ کے بندے جب تم ان کا حق ادا کروگے تو ان کی وجہ سے اللہ تیرے رزق میں ادافہ کر دیں گے ان کو نہیں دوگے تو پھر مارے مارے پھر ہوگی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَعَاتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا کہ دیکھو یہ جو مال ہے تمہارا اس کے اندر تمہارے شداروں کا یتیموں کا اور مسکینوں کا حق ہے اور مسافروں کا حق ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اس کو ایسی بیجانہ اڑاؤ کہ ایسی خرج کر رہے جنب شادی ہوئی جی پچازار لائٹوں پہ خرج ہو گیا ایک لاکھ روپے کارڈوں پہ خرج ہو گیا فضول خرجی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضول خرج کون ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ یہ جو بے مقصد خرج کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں جو آدمی بے مقصد خرج کر رہے ہیں نام و نمود کے لئے کہ لوگ کہیں جی بڑے سے بردست خرچہ کی ہے اللہ فرمارا ہے یہ شیطان کا بھائی ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ الرَّبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ تھا اس سے مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی جو پیسے اڑاتا ہے وہ ناشکرہ ہے اپنے رب کا شکر گزاری نہیں کر رہا اللہ دے رہا ہے کہ میرے بندوں کو دو یہ اڑاتا جا رہا ہے اللہ دے رہا ہے کسی یتیم کو دو یہ سگرٹ پی کے پھونک رہا ہے کہ میں جلا رہا ہوں جی اپنی صحت بھی تباہ کروں گا یہ ماحول بھی تباہ کروں گا اور مجھے کو پوچھنے والا بھی نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے اللہ اسی دنیا میں آپ سے امتحان لے لیں گے بھئی آپ کیسے اڑا سکتے ہیں بیسے کو اور سات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِدَنَّ عَنْهُ بِبْتِغَا رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلَّهُمْ قَوْلٌ مَيْسُورًا اور اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی تمہارے پاس مدد مانگ لے کے لئے آ جائے کہ میری مدد کیجئے اور تمہارے پاس اس وقت کوئی چیز نہ ہو مدد کرنے والی تو کیا کیجئے فَقُلَّهُمْ قَوْلٌ مَيْسُورًا تو آپ بڑی نرمی سے بات کیجئے کہ بھائی دعا کریں جیسے اللہ کا مجھ پر فضل ہوگا ہم آپ کو شریک کریں اس سے بتایا جیے جا رہا ہے کہ مال جمع کرنے کے لئے نہیں آیا یہ دوسروں پر خرچ کرنے کے لئے آیا اسلام نے جہاں میں یہ منع کیا کہ آپ دوسروں پر آگے دس سے سوال دراز نہ کریں مانگیں نہیں کسی سے وہاں یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو کوئی مانگے تو پھر اس کی بھی مدد کریں اس کی مدد کیجئے اس کو اس وقت لیکچر نہ دیجئے کہ بھائی مانگنا تو جائز ہی نہیں نہیں پتنے کن حالات میں وہ آپ کے پاس ہے دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی سوال نہیں کرنا لیکن اگر سوال ہی آ جائے تو کیا کرنا ہے اس کی مدد کیجئے اور آپ نے یہ بھی فرمایا چاہے وہ سواری پر سوار ہو کر آئے اس کی مدد کیجئے پتنی کس حالات سے آئے سفر میں جیب کٹ گئی کوئی ایسا ہاں دیکھ لیجئے وہ اللہ تعالی نے امتحان لینے سے منع نہیں کیا آگے وہ آئیت آ رہی ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَجْحَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا إِلَىٰ أُنُكِكَ انک کہتے ہیں گردن کو آپ ایسے نہ ہو جائیے کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لیجئے کہ کسی کو دے ہی نہیں جیسے آدمی ایک ہے اس نے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھا ہوا اپنی کے ساتھ ایسے کوئی مانگتا ہے کہتا ہے جی میرے تو ہاتھ باندھ ہوں میں میں دے ہی نہیں سکتا اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے اے نبی محترم ایسے کوئی نہ ہو جائے کہ اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لے وَلَا تَبْ سُطْحَا كُلَّ الْبَسْتِ نہ ایسے ہاتھ کھول لیجئے کہ جو کچھ ہے سب کچھ لٹا دیجئے فَتُقْ أَدْ مَلُومًا مَحْصُورًا تو پھر کیا ہوگا آپ پھر بلکل ہی تئی دست ہو کے خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جائیں گے یعنی اسلام اب بیلنس سے کھا رہا ہے کہ تباہدن رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جو بھی مانگنے کیلئے آتا آپ عطا کر دیتے آپ نے کبھی انکار ہی نہیں کیا ایک صحابی نے آپ کی شان میں نات کہی حضرت حسان نے ان نے کہا کہ یہ وہ نبی ہیں جو کبھی لا نہیں کہتے لا کا مطلب ہے نہیں وہ کہتے ہیں صرف انہوں نے کلمہ میں لا کہا تھا لا الہ الا اللہ اگر وہاں بھی لا نہ ہوتا تو لا وہاں بھی نہ کہتے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کچھ سوالی آیا آپ نے نہیں نہیں کہا آگے سے کہ بھائی نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس جب بھی کوئی سوالی آیا کچھ نہیں تھا تو آپ نے کسی صحابی کو بھیجا کہ فلان سے میرے حساب سے ادھار لے آؤ اس کی مدد کی کہ بھائی سوالی آیا ہوا اس کی مدد کرنی ہے آپ نے پتا دیا اور ایک دفعہ کیسے ہوا کہ آپ کے پر ایک خاتون تشریف لائیں اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر پیش کی کہ یہ چادر میں نے آپ کے لئے بنی ہے آپ کے لئے تیار کی ہے آپ نے وہ چادر اپنی اوپر اوڑ لی لوگوں نے دیکھا بڑی خوبصورت لگی آپ کو اثر آپ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی نیا لباس پہنتے تو پرانا لباس صدقہ کر دیا جاتا اور آپ نے پسند فرمایا کہ پرانا لباس پھٹا تو نہیں ہوتا نہ سجنبہ نہ کرتے رہے گھر میں بیس جوڑے لٹکے پڑھے ہیں کبھی پہنے ہی نہیں یہ یہودیوں کا کام ہے جب نیا بن جائے تو بس پرانا دے دی جی کسی اور کو تو آپ نے وہ گھر آیا جو پہلی چادر تھی وہ کسی کو دے دی اب وہی چادر آپ کے پاس ایک نیچے باندھی ہوئی ایک اوپر کی ہوئی اثر کی نماز پہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وہ چادر اوپر کی ہوئی ایک صحابی نے وہ چادر دیکھی تو آپ سے مانگ لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا فرما دیجی آپ نے وہ چادر اتار کے دے دی اور اس کے بعد اب بھر تشریف لے گئے اب صحابہ نے اس کو بڑا جھاڑا کہ اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہلی چادر تھی بڑی وہ سیدھا تھی اور یہ کوئی خاتون نے حدیعہ کے طور پہ چادر پیش کی اور ہمیں یقین ہے وہ چادر آپ نے دے دی ہوگی پہلے والی چادر اور آپ کے پاس یہ ایک چادر تھی تمہیں کیا ضرورتی سوال کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے خدا کی قسم ضرورت نہیں تھی چادر میں نے بس برکت کے لیے مانگ لی کہ میرے گھر میں آپ کی چادر ہوگی تو میرے لیے باعث سے برکت ہوگی اور میں کل مروں گا تو کہہ جاؤں گا اس میں میری تدفین کر دیجئے گا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ برکت کے لیے چیزیں مانگتے رہیں آپ نے صحابہ کی تربیت کی وہ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں وہ جب کسی مسجد میں جاتے تو اپنا جوتا خود پکڑ لیتے ہو اٹھا کے آگے رکھتے کوئی اٹھا نہ لے انہیں جوتا ایک جگہ رکھا نماز کے بعد کسی نے جوتا اٹھا لیا جوتا اٹھانے والا ان کا متقید ہی تھا اس نے خط لکھا کہ حضرت بڑی حضرت تھی کہ آپ کا جوتا گھر میں لے جاتا برکت کے لیے لیکن لوگوں نے بتایا کہ آپ برکت کے لیے کوئی چیز دیتے نہیں ہیں تو میں نے اٹھا لیا لیا ہوں بس معاف کر دیجئے گا اور دعا کیجئے انہیں پھر جمعہ پر تقریر کی اللہ کے بندے کہ اس میں کیا برکت ہے برکت تو اس عمل میں ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں برکت کس میں ہے برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے اندر کوئی بھی کرے گا اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی برکت لباس میں نہیں ہے برکت کسی جوتے اور پگڑی میں نہیں ہے آپ پگڑی پہنا دیں ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی عبداللہ بن عبی مر گیا جو یہودیوں کا منافقوں کا سردار تھا اس کے بیٹے نے اخواہ ظاہر کی وہ مومن تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں والد کو کفن پہنانا چاہتا ہوں اپنا کرتہ عطا فرما دیجئے آپ نے کرتہ دے دی صحابہ نیدر امر نے کہا کہ یہ تو بڑا دشمن رسول تھا آپ کرتہ نہ دیتے آپ نے کہا عمر وہ میرا عمتی ہے جس نے مجھ سے کرتہ مانگا مجھے عسان کرنا چاہیے میں نے کرتہ دے دی ہاں لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا کرتہ کسی کو عذاب جہنم سے بچا سکے گا اگر ایک آدمی نے جرم کیا ہوا ہے اللہ کا دشمن ہے اللہ کے رسول کا دشمن ہے اس کو دس کرتے پہنا دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی قرآن میں آگئے اللہ نے آیت نازل کر دی اور پھر اس کے بیٹے نے یہ بھی کہا کہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجئے تو آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی محترم اگر آپ اس کا ستر بار بھی جنازہ پڑھائیں گے نا ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے کیوں اس نے اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچا ہے یہ ان کو دشمن ہے اس کے لئے کوئی معافی نہیں ہے تو یاد رکھئے گا مغفرت عامال سے ہوتی ہے تو یہاں یہ بتایا گیا جب اگلی نماز کا وقت آیا تو آپ مسجد تشریف نہیں لائے صحابہ انتظار کریں حضرت بلال گئے تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی اور چادر نہیں ہے میں پہن کے مسجد میں آؤں گا تو پھر ایک چادر کبندبست کیا گیا وہ چادر پہن کے آپ مسجد میں آئے تو اللہ نے آیات نازل کر دی اے نبی محترم یہ ان صحابہ کو بتا دیجئے نہ تو ہاتھ گلے کو باندے کہ کسی کو دے ہی نہیں نہیں ایسے کر دیں کہ جو مانگے سب کچھ ہی دے دیں اور بعد میں پھر خالیات ہو کے بیٹھ جائیں شریعت کہہ رہی ہے رشتہ داروں کی مدد کیجئے دوستہ باب کی مدد کیجئے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کی اپنا سرمایہ پونجی کتنا ہے یہ نہ ہو کہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھیں اکثر دیکھا گیا لوگ بچارے ریٹائر ہو کر آتے ہیں رشتہ دار پہلے ہی تار میں ہوتے ہیں کہ جی آپ آگئے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اتنا پیسہ ملے آپ کا ویسی ضائع چل جائے گا تو ہم ضائع کر دیتے ہیں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ کاروبار کیجئے ہم آپ کو اتنا منافع دیتے ہیں لکھ کر دے دیتے ہیں منافع جس نے آپ کو پہلے لکھ کر منافع دے رہا ہے وہ تو کام ہی حرام کا ہے جس کی آپ کو وہ دعوت دے رہا ہے ایک آدمی اگر پنافع پہ پیسہ لے رہا ہے کہ منافع لازمی دوں گا تو وہ حرام ہے وہ سود ہے وہ آپ نے دیا تو اچھا ہے ڈوب جائے اور وہ ڈوبے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا وہ تو آپ کو پھسانے کے لیے منافع دے رہا ہے ہاں اگر کہتا ہے جی میری مدد کیجئے میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو جو مناسب مدد ہے وہ اس کی ضرور کیجئے لیکن اپنے حالات کو بھی ضرور دیکھئے گا ایک آدمی نے زندگی میں کاروبار ہی نہیں کیا یا اس کی شورت ایسی ہے کہ سب سے پیسے لیتا ہے اور ڈبو دیتا ہے اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا بھی غیبت نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیے ویسے تو کسی کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ جی پیسے لوگوں سے لیتا ہے اور پھر کھا جاتا ہے یہ غیبت ہے لیکن اگر آپ میرے سے مشورہ کرنے آئیں کہ جناب ایک بندہ ہے میرے گاؤں کا فلاں آپ بھی اسے جانتے ہیں وہ میرے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتا ہے اب شریعت کیا کہتی ہے اب شریعت کہتی ہے آپ خاموش نہ رہیے اس کے بارے میں یہ تقویٰ نا جھاڑی ہے کہ وہ جی بس ٹھیک ہے اللہ توقع آپ بتائیں کہ نہیں جناب میرے یہ علم ہے کہ پانچ بندوں کے ساتھ یہ پہلے کاروبار کر چکا ہے اور پانچوں کا اس نے کاروبار کا جنازہ نکال دیا اصل بھی کھا گیا تھا تاکہ یہ مومن بھائی جو ہے وہ نقصان سے بچ جائے یہ بتانا ضروری ہے ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ فلاں صاحب نے مجھے رشتے کا پیغام بھیجا ہے تو میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں دو صحابہ کا نام لیا آپ نے کہا وہ صاحب وہ صاحب جو ہر وقت ان کی لٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے ہر وقت ان کے گھر سے شکیت آتی ہے کہ آج فلان کو مارا ہے آج فلان کو مارا ہے شادی کرنا چاہتی ہو اگر مار کھا سکتی تو ضرور کرو دوسرے صاحب ان نے کہا وہ بہت اچھی ہیں لیکن مالی طور پر بڑے بخیل ہیں ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں آپ نے دونوں باتیں اس خاتون کو بتا دی آپ نے نہیں کہا کہ بھائی یہ ضروری ہے بتانا اس کی زندگی بننے والی یہ تباہ ہونے والی تو آپ دوست اور یہ یاد رکھیے گا میرے پاس سب کچھ ہے بڑے وسائل ہیں اور میرا کوئی بھائی اور عزیز بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مدد مجھ سے چاہتا ہے اور میں کہتا ہوں میرے اپنے حالات خراب ہیں تو فرشتہ پھر دعوت دعا دیتا ہے کہتا اللہ کرے تیرے حالات خراب ہی ہو جائیں یہ بھی بچی ایسے اگر میں جائز طور پر اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کر سکتا ہوں اس کو پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہوں تو مجھے اس کو کھڑا کرنا چاہیے اس کا تو بڑا عجر عظیم ہے اور اگر میں نے اس کو ادھار دے دیا کہ میری طرف سے ادھار لیجئے کاروبار کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر تم نے کسی بھائی کو ادھار دیا تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ تم روزانہ اتنا پیسہ اس سے صدقہ کر رہے ہیں اللہ کرام اور اگر وہ سال بعد واپس آیا کہ جی سال بعد میری میاد ایک سال اور بڑھا دی جی میں اگلے سال واپس کروں گا آپ نے میاد بڑھا دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ تمہیں صبح و شام صدقہ کرنے کا عجر ملے گا اور پھر اگلے سال پھر وہ آیا کہ جی میں تو بھی تک حلات نہیں سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تم نہیں جانتے ہیں مگر اللہ جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پتنی اپنے خزانوں سے میں کیا کچھ عطا کرنے اصل خزانوں کے مالک تو اللہ کی ذات ہے تو یہ زنگی کے اندر ایک توازن کا ہونا ضروری ہے کہ انسان ایک متوازن زنگی گزارے یہ نہیں کہ سب کچھ اٹھا کے دے دی اور پھر بیٹھ جائے جیسے ادر اتمر کا واقعہ بھی یاد رکھیے گا آپ کے گھر پہ کسی نے دستک دی کہ روٹی دیجئے آپ ایک روٹی لے کے باہر آئیں اس کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا آپ نے کہا اس میں کیا ہے کہنے لگے روٹی آپ نے تھیلہ لے لیا اس کے اندر نو روٹیوں تھی آپ نے کہا کہ تو تو سوداگر لگتا ہے روٹیوں کا تو فقیر نہیں ہے تو مستحق نہیں ہے تو ایک روٹی کا مستحق ہے یہ لے جا ہے ایک روٹی اور باقی نو روٹیوں آپ نے جا کر بہت المال کی اونٹوں کو ڈال دی کہ یہ بھی دیکھئے گا کہ ایک آدمی اس چوک کی اوپر مستقل صبح صوریح آتا ہے آپ آٹھ بجے دفتر جاتے ہیں وہ صبح کھڑا ہوتا ہے اگر آپ اس کی تفتیش کریں گے تو پتہ چلے گا ساڑھے ساتھ اس کو گاڑی وہاں اتار جاتی ہے وہ بھائی صاحب ڈیٹ بجے پھر لنچ کرنے چلا جاتے ہیں پھر جب اثر ہوتی ہے پھر مغرب تک یہاں نوکری کرتے ہیں روزانہ وہاں کھڑے ہیں ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی یہ پیشہ وار بکاری ہیں ان پر بھی نظر رکھیں شریعت نے کہا ان پر بھی نظر رکھیں بھائی یہ پیشہ وار بکاری ہیں اس کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے بلکل اسیت مان دو اور اس میں اپنا پیشہ بنا لیو تو ان کو بھی نظر رکھئے کہ بھائی ان کو دینا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ نہیں جی وہ بھی بیچارہ روز صبح صبح آ جاتا ہے صبح صبح آ جاتا ہے تو آپ نے کئی بندیں معذور دیکھی ہوں گے کہ ایک ٹانگ بھی نہیں ہے اور ایک بازو بھی نہیں ہے اور چوب میں کھڑے ہو کہ اخباریں بیچ رہیں رزق حلال وہ بھی کمارہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ رزق حلال کمائیے لیکن رزق حلال میں بھائیوں کا تعاون بھی کیجئے اور عجر جو ہے اس کا عجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين